بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ اپنی پیزا بنانے کی ویڈیو شیئر کروں گی پیزا جو ہے یہ میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا اور یہ ٹرائی کیا ہے میں نے کچن ویڈ آمنہ کی ریسپی پہ اور پیزا کا نام جو تھا وہ تھا چیز برس پیزا ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا اور ہمارا پیزا جو ہے وہ کیسا بنا سب سے پہلے ہم لیں گے دو کپ میدہ اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون شگر اور ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے سالٹ نمک جو ہے وہ آدھا چاہ کا چمچ ایسٹ جو ہے وہ ایک چاہ کا چمچ اور ملٹیڈ بٹر جو ہے یہ دو کھانے کے چمچ اور نیم گرم پانی نیم گرم پانی ہم اتنا ہی لیں گے جتنا کہ ہمیں ڈو کو گوننے کے لیے ریکوائرڈ ہوگا تو سب سے پہلے میں نے ڈو گون تھا ٹھیک ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کیا اور ساتھ ہی پھر میں نے اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو تھی شگر اور سالٹ ایسٹ اور ملٹیڈ بٹر یہ چیزیں میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی اور بٹر جو ہے وہ بعد میں ایٹ کیا تھا آئی تینک اور ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کے میں نے یہ ڈو تھیار کیا اور ڈو تو ہمارا بہت ہی زبردست تھیار ہوا تھا اور اس کو دو گھنٹے کے لئے رکھنا ہوتا ہے لیکن میں نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لئے رکھا تھا اور میں نے پیزا سوس تھیار کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے چولے کے نیچے ہی اس کو رکھ دیا تھا ٹیفن کو تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈو میرا پیزا کا ڈو جو ہے وہ جلدی سے رائز ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ گون نہ تھا تو میں نے ہلکے ہاتھوں سے ہی گون تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈو جو ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ بتلا کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت رکھنا ہوتا ہے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈو جو ہے وہ تقریباً بس ریڈی ہونے والا ہے اور پھر میں نے اس طرح جب ڈو ہو گیا تو میں نے اس کو مزید پانچ منٹ بٹر ایٹ کر کے مزید اس کو میں نے پانچ منٹ جو ہے وہ دوبارہ پنچ کیا ٹھیک ہے تو جب یہ اس وقت تیار ہوتا ہے ڈو جب یہ پین پہ چپکنا بھی چھوڑ دے یعنی جس چیز میں آپ گونت رہے ہیں اس پہ بھی چپکنا چھوڑ دے اور ہاتھوں پہ بھی چپکنا چھوڑ دے تو مزید میں نے اس کو پانچ منٹ جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے میں نے اس کو گوندھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈو جو ہے دیکھیں یہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے رائز ہونے کے لئے اور پھر میں نے ایک ٹیفن لیا ٹیفن میں میں نے جو ہے تھوڑا سا آئل سپرنکل کیا اس کو سپریڈ کر کے ڈو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا تھا اور تقریباً ایک سے ڈیل گھنٹے میں ڈو جو ہے وہ رائز ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے اس کے اندر آئل سپرنکل کیا اور پھر اس کو سپریڈ کر دیا تاکہ دو جو ہے وہ ٹیفن میں زیادہ چپ کے نہیں پھر میں نے ڈو کو اس کے اندر رکھ کے اور ٹیفن کا ڈھکن جو ہے وہ بند کر دیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کے اوپر آئل پھر سپرنکل کریں گے اور ٹیفن کو بند کر کے ڈو کو رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اگر شاپنگ ریپ ہو تو وہ اوپر لگا دیں نہیں تو ایسی ٹیفن میں رکھ دیں اگر وہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں تھا تو میں نے ایسی ٹیفن میں رائز ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے پھر چیکن ایڈ کر دیا چیکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی دیر جو ہے وہ کوک کیا جب یہ ہلکا سا وائٹ شیڈ میں آ گیا اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر باقی مثالیں ایڈ کیے مثالوں میں جو ہے وہ آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں نمک اور زیرا پاوڈر لیسن پاوڈر اگر لیسن پاوڈر نہ ہو تو لیسن کا پیسٹ اور یہ کالی مچھے یہ ہم نے تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی تھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب چیکن کا کلر چینج ہوگی ہے تو مثالیں میں نے اب اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور ون ٹیول سپون جو ہے وہ اب اس میں ہم وائٹ وینیگر سفید سرکہ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر دی گئے تھوڑا سا مزید کوک کرنے کے بعد اب سفید سرکہ اس کے اندر ایک چمچ جو ہے یہ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ ایڈ کر دیا پھر مزید اس کو تھوڑا سا کوک کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد پھر اس میں دو ٹیبل سپون پانی ڈال کے مزید ہم اس کو یہ دیکھیں پانی ڈال دیا اور مزید اس کو دس منٹ کے لیے کوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے ہلکی آج پہ اس کے بعد ہم نے دو جو ہے وہ رائز ہو گیا تھا بہت زیادہ پھول گیا تھا تو وہ جگہ ریکارڈ نہیں ہوئی جب میں نے اس کو اوپن کیا تو اس کے بعد میں نے آٹی کو سٹ کر کے اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ الگ کر لیا اور وہ الگ کرنے کے بعد اس کی روٹی جو ہے وہ تیار کرنی تھی یعنی روٹی کی طرح اس کو بیلنا تھا اور پھر تبعے پہ ہم نے اس کی دونوں سائیڈوں کو ہلکا سا کوک کرنا تھا تو بیلنے پہ میں نے اس کو سپرنکل کیا اس کی جو ٹری ہوتی ہے بیلنے کی اس پہ آٹا سپرنکل کر کے اور میں نے جو ہے یہ دو تیار کر لیا تھا دو تیار کرنے کے بعد ہم اس کو توے پہ ڈال دیں گے توہ جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا اور ادھر چیکن جو ہے اس کو دس منٹ ہو گئے تھے اور میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ روٹی جو ہے یعنی اوپر کا ڈو جو ہے وہ میں نے کوک کر لیا تھا دونوں طرف سے ہلکا ہلکا اور اس کے بعد میں نے پتیلے میں نمک ڈال کے پتیلے کو پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے دو تیار کرنے کے اور ٹوپنگ تیار کرنے کے پندرہ منٹ پہلے پتیلے میں نمک ڈال کے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس پیزا کے دو ڈو تھے ایک ڈو جو ہے وہ میں دونوں سائیڈوں سے کوک کر چکی تھی اور دوسرا ڈو جو ہے اس کو میں اب بیل رہی ہوں یہ دیکھیں اوپر والا ڈو جو تھا وہ چھوٹا بنانا تھا اور نیچے والا ڈو بڑا بنانا تھا میری پہلی غلطی تو یہ تھی کہ اوپر والا جو ڈو تھا وہ بھی مجھ سے تھوڑا بڑا بن گیا تھا اس کے بعد دو بنانے کے بعد ہم نے فوک سے اس طرح اس کو پنچ کرنا تھا اور اس میں ہم نے سراخ کر دینے تھے تاکہ روٹی بہت زیادہ پھولے نہیں اور اندر سے بھی اچھی طرح کوک ہو جائے پھر میں نے اس میں چیٹر چیز جو تھی اس کے سلائسز وہ میں نے اس کے اوپر رکھے تھے اور یہ چیٹر چیز جو ہے یہ مجھے ملی تھی تقریباً 350 روپیز میں مارکٹ سے اس کو میں نے نیچے والے ڈو پر رکھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر اوپر والا ڈو رکھ دیا یہ دیکھیں اور پھر دوبارہ فوک سے اس کو میں نے پنچ کرنا تھا اور سائیڈیں جو ہیں کیونکہ مجھ سے ڈو صحیح تیار نہیں ہوا تھا یعنی میں نے اس کی سائیڈیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پتلی کر دی تھی جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈو نیچے والا ڈو جو ہے وہ سائیڈوں پر صحیح سیٹ نہیں ہو رہا تھا مجھ سے تو جیسے یہ سائیڈیں مجھ سے سیٹ ہوئیں اثر میں میں ایک تو بہت زیادہ تھک گئی تھی تو یہ جیسے مجھ سے سائیڈیں سیٹ ہوئیں ککھ ہونے کے بعد وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ سائیڈیں اس کی تیار ہوئی تھی یہ پیزا سوز جو ہے یہ میں نے گھر پہ ہی تیار کیا تھا اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی کہ میں نے کس کی ریسپی پہ تیار کیا تھا اور کیسا بنا اس کے بعد میں نے چیز سپرنگل کی اوپر موزریلا چیز یہ والی چیز یہ چیز مجھے ملی تھی 3.80 روپیز میں اس کے بعد میں نے چیکن کی ٹوپنگ کی پیاز اور کیپسی کم یعنی شملہ مرچ کی ٹوپنگ کی اور اس کے اوپر دوبارہ میں نے چیز سپرنگل کر دی اب سب سے بڑی غلطی جو ہماری تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس بیکنگ ٹرے نہیں تھی بیکنگ ٹرے جو ہے وہ ہزبنڈ میرے مارکٹ سے لینے گئے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ ہمیں ملی نہیں تھی پھر میرے پاس یہ سوز پین تھا تو میں نے اسی کے اندر ہی آئل بٹر جو ہے وہ لگا کر اس کو سپریٹ کر کے پھر میں نے اس کے اندر پیزا دو جو ہے اور وہ ٹوپنگ میں نے اس کے اندر رکھ دی اور پھر میرے پاس ٹیل کا سٹینڈ بھی نہیں تھا تو میں نے چھو لے کہ یہ جو پلیٹس ہوتی ہیں یہ میں نے رکھ دی تھی اور اس کے اندر میں نے پیزا رکھ گیا اور اس کو بیکرنے کے لئے رکھ دی تھی اور جب نکالا تو وہ اس طرح کا تھا اور پھر میں نے اس کو تقریبا یعنی چیز صحیح ملٹ نہیں ہوئی تھی پھر میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے اوون میں گرم کیا اور چیز بھی ملٹ ہو گئی اس کے اوپر میں نے اوون میں رکھنے سے پہلے میں نے چلی فلیکس اور پیپریکا پاورڈر سپرنگل کیا اور اس کے بعد ٹیسٹ تو انتہائی مزیدار تھا لیکن پیزے کی شکل جو ہے وہ تھوڑی بھی گڑ گئی تھی شکریہ ہے